دیکھیں جی پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو پریزنر کی ڈیفینیشن کے اندر آتا ہے وہ ہر وہ شخص جو کہ جوڈیشنل کا سٹڈی میں چلا جاتا ہے پولیس کا سٹڈی سے نکل کے تو اس کو تو قانون یہی اس کی منشاہ ہوتی ہے کہ اس کو جیل میں منتقل کر دیا جائے لیکن یہاں پہ چونکہ ہمارے لادلے اور پیارے بچے جو ہوتے ہیں اس طرح کے جن کو بہت صرف سیڈیز ہوتی ہیں اور ایک طرف تو آپ قانون کے مطابق بات کرتے ہیں تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ ایکوالیٹی ان سٹیزن ہونے چاہیے اگر آپ بڑے سے بڑے کسی چھوٹے سے چھوٹے مجرم کو اور اس کو مغریب آدمی کو تو آپ جیل میں بجواتے ہیں لیکن جو انفلینشنل آدمی ہوتا ہے اس کو آپ اس کا گھر جو ہے سب اس کو جیل قرار دے دیتے ہیں آلدو کے ایک آتھارٹی جو ہے ویسٹ کرتی ہے پروینشنل گورنمنٹ میں کہ وہ سرٹن سرکمسٹانسز کے اندر اور جس کے اندر بہت سے پیرامیٹرز دیکھنے ہوتے ہیں اس حالات کے اندر کسی سرٹن ایڈیا کو سب جیل قرار دے سکتی ہیں یہ سرٹن سرکمسٹانسز کون سے ہوتے ہیں جس کے اندر صرف یہ بائیسر لوگ جو ہیں صحابہ سروت لوگ ہیں ان کے گھروں کو ہی اس قسم کی فسیلٹی مل جاتی ہے ان لوگوں کو یہ سہولیات مل جاتی ہیں عام آدمی اپنی قید کاٹنے کے باوجود ان جیلوں کے اندر ایڈیاں رگڑ رہا ہے اس کو رہائی نہیں ملتی اور اگر دیکھیں تو مزید کئی بڑے بڑے ناموں نے جیل میں جانا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر تو کیا ان کے گھروں کو بھی سب جیل قرار دے دیا جائے گا یہ جیل کے اندر سکیورٹی بنانا کس کے ذمہ داری ہے اگر یہ حکومت جیلوں کے اندر سکیورٹی نہیں دے سکتی تو پھر کس نام کی حکومت ہے کہ اس ملک کے اندر ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی حکومت موجود ہے دیکھیں یہ تو برکل صحیح بات ہے کہ حکومت جو ہے سٹیٹ کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے سٹیٹ کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جس آدمی کے اوپر ہیلیگیشن آ جاتا ہے آپ ان کو سٹیٹ پہ جیل میں منتقل کریں اور وہاں پہ اس کو ایس پر لاٹ ٹریٹ کریں لیکن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے علمے بھی ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان میں ہوتا ہے یہی ہے کہ جو جتنا انفلینشن ہے جیل کے اندر جا کے بھی آپ کو پتہ ہے شرجیل میمن والے کسے کے اندر انہوں نے اس کو وہاں سے ہسپیٹل میں فائل سٹار ہوتل میں ہوتل بنا کے اس کو ہسپیٹل شفٹ کر دیا تھا کھلے پوڑا سا آئی واش تو ہو جاتا ہے نا کہ بندہ جیل کے اندر ہے یہاں پر تو آپ عام آدمی کی غربت کا اس کی افلاس کا اس کے معاملات کا مزاک اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ پھپتیاں کستے ہوئے نظر آتے ہیں ایک عام آدمی کے اوپر کہ تمہاری اوقات اس ملک کے اندر کسی کیڑے مکوڑے سے ساتھ نہیں ہے بلکل ڈسکرمنیشن ہے اور یہ بلکل ایک لاؤ کی وائلیشن ہے کانسٹیٹوشن کے جو فنڈامیٹل رائٹ ہے ایکوالیٹی آف سٹیزن اس کے خلاف بات ہے اگر آپ نے سب جیل قرار دینا ہے تو پھر ہر ایک کی افصیلیٹی موجود ہونے چاہیے کہ آپ اس کو جو بھی شخص چاہے اپنے گھر میں رہنا آپ اس کو سب جیل قرار دے اور وہاں پہ سیکیورٹی لگائیں اور وہاں پہ پولیس آپ نے ساری کیونکہ آپ نے جیل میانویل کا طور کے پر اس کو وہاں پہ ٹریٹ پھر بھی کرنا ہوتا ہے ظاہر ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہے تو پھر اس کے گھر کا میانویل چلے گا اس کی حکومت ہے اپنے گھر کے اندر چاہے آپ دو پولیس والے باہر کھڑے کر کے اس کو سب جیل قرار دے دیں لیکن گھر اس کا ہے اس کا قانون چلے گا وہاں پر ظاہر ہے دبا صاحب آپ سے جاننا یہ چاہوں گا جب اس قسم کے امتیازی قوانین ملک کے اندر موجود ہوں اور ان قوانین کے بارے میں کوئی باہر